اولیوٹ سلوہ سکرین پریزنٹنگ پری فور دے ڈیویل اس کہانے کی شروعات میں این نام کی ایک بچی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کمرے میں ڈری ہوئی سیمی ہوئی بیٹھی ہو دی ہے وہ اشور سے پراتھنا کر رہی ہوتی ہے کیونکہ باہر اس کی موم دروازے پر سر پٹک پٹک کر اسے دروازہ کھولنے کو بول رہی ہوتی ہے لیکن این دروازہ نہیں کھول دی کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی موم کے اوپر کسی آتما نے اپنا قبضہ کر لیا ہے اب کچھ سال بھی جاتے ہیں اور این اب بڑی ہو چکی ہے وہ ایک نن بن چکی ہے یہاں پر کیتلک چرچ نے اپنے ایک بہت پرانے سکول کو دوبارہ سے کھولا ہے جس میں ایکزورززم سکھایا جاتا ہے یعنی کی پویتر منتروں سے شیطانی طاقتوں کو کالی دنیا کی شکتیوں کو ہرانے کی کلا دراصل یہ سکول سن 1835 میں تھا جس کے بعد اسے بند کر دیا گیا تھا پر اب کیتلک چرچ نے اسے ایک بار پھر سے کھولا ہے اور این کو بھی یہاں پر بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کر سکے جن کے اوپر شیطانی طاقتوں کا قبضہ ہے ساتھی این ایکزورززم سیکھنا چاہتی ہے پر یہاں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی لڑکیوں کو یعنی کی فیمیلز کو ایکزورززم نہیں سکھایا جاتا اور این کو یہاں پر ایک ایسی لڑکی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جس کے اوپر شیطانی طاقتیں پوری طرح سے ہاوی ہیں اس لڑکی کا نام نیٹلی ہوتا ہے جو کی ماتر دس سال کی ہوتی ہے این اس کے ساتھ بہت اچھے سے بھیب کرتی ہے اسی لئے نیٹلی این کو بہت پسند کرتی ہے اب رات کو جب این اپنے کمرے میں ہوتی ہے تب ہی اسے کسی کی آہٹ آتی ہے وہ باہر کوریڈور میں آتی ہے جہاں پر اسے کسی بچی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے لیکن کوریڈور میں کوئی نہیں ہوتا اور جب وہ سامنے دیکھتی ہے تو اس کے سامنے نیٹلی ہوتی ہے اسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ان سب کو ان کے کمروں میں لک کر کے رکھا جاتا ہے کچھ ہی لوگ اس لک کو کھول سکتے ہیں نیٹلی کو ایک بار پھر سے اس کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد جب وہ نیچے آتی ہے ایک بار پھر سے ان کو آوازیں سنائی دیتی ہے جو آوازیں اسے کچھ جانی پہچانی لگتی ہے ان آوازوں کا پیچھا کرتے ہوئے کلاس روم کے آگے سے گزرتی ہے جہاں پر فادر کچھ لوگوں کو ایک لیڈی کی فوٹو دکھا کر بتاتے ہیں کہ اس لیڈی کو سکول میں لائے گیا تھا اس کے اوپر شیطان کا قبضہ تھا لیکن ایکزورززم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا ان کو بھی اس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے اسی لیے وہ کلاس میں بیٹھ جاتی ہے جہاں پر فادر سب کو بتاتے ہیں کہ ایکزورززم کرنے کے لئے سب سے ضروری ہے کہ ہمیں ایشور کے پرمیشور کے وچنوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کیونکہ شیطانی طاقت ہے اور ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں بھٹکانا چاہتے ہیں ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں اسی لیے ہم جس انسان کو کئی بار ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے چلتے اس آدمی کی مرتی ہو جاتی ہے جو ایکزورززم کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ جو مریض کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اب این اگلے دن اس لڑکی کی فائل نکالتی ہے جس کے بارے میں راک کو فادر سب کو بتا رہے تھے اس لڑکی کی ایک آڈیو فائل بھی ہوتی ہے جس میں اس نے کہا ہوتا ہے کہ عجیب سی آواز اسے ہمیشہ سنائی دیتی ہے یہ سننے کے بعد این کو اپنا بچپن یاد آجاتا ہے جب اس کی موم کے اوپر کسی شیطانی طاقت نے اپنا قبضہ کر لیا تھا دراصل این کی موم کو بھی کوئی آواز سنائی دیتی تھی جو اسے ہمیشہ کہتی تھی میں یہاں پر تمہیں نہیں بلکہ تمہاری بیٹی این کو لینے کے لیے آئی ہوں کیونکہ ایشور نے پرمیشور نے اسے چنا ہے وہ ان کی سپائی ہے جو ایک دن ہمارے خلاف لڑے گی اب این یہاں لائبریری میں اور بھی لوگوں کے ریکارڈز پڑھنا چاہتی ہے لیکن یہاں پر جو لائبریری میں دوسری ہیڈ نن ہوتی ہے وہ اسے کوئی بھی ریکارڈ دینے سے منع کر دیتی ہے ساتھی اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں فادر کی کلاس میں نہیں جانا چاہیے این کہتی ہے کہ ہمیشہ میل ہی ایکزورجزم کرتے ہیں فیمیلز بھی ایسا کر سکتی ہیں اور میں اسے سیکھنا چاہتی ہوں ابھی یہاں پر وہ فادر بھی آ جاتے ہیں جن کی کلاس میں این کل رات کو بیٹھی تھی وہ کہتے ہیں کہ اگر این ایسا کرنا چاہتی ہے تو اسے ہمیں سیکھنے دینا چاہیے ہیڈ نن بولتی ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے ایسا کرنے سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ این یہیں ایک آدمی کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہ کچھ گنگنانے لگتا ہے اور یہ وہی دھن ہوتی ہے جو بچپن میں این کی مام گنگنائے کرتی تھی اس کے بعد وہ آدمی این کے اوپر حملہ کر دیتا ہے این بچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ آدمی این کو مارتا جس کے اوپر شیطان حاوی ہو چکا ہے وہ خود ہی بھی ہوچ ہو جاتا ہے اور اب یہاں پر جو ہیڈ نن ہوتی ہے فادر کے ساتھ پریسٹ کے پاس جاتی ہے پریسٹ ان دونوں کو بتاتے ہیں کہ وہ پوجیشن جو آج سے کئی سال پہلے ختم ہو چکا تھا این کی وجہ سے ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے ہیڈ نن کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں این کو ایک بار پھر سے بڑے چرچ بھیج دینا چاہیے جہاں سے وہ یہاں پر آئی ہے فادر کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا وہ شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اس سے اچھا تو یہ ہو کہ ہم اسے ایکزورجزم سکھائیں جو خود سیکھنا چاہتی ہے حالان کی ہیڈ نن اس فیور میں نہیں ہوتی کیونکہ کسی بھی فیمیل کو یہاں پر ایکزورجزم نہیں سکھایا جاتا اور پریسٹ بھی یہاں پر فادر کو سپورٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اسے اتنا ایکزورجزم تو سکھا سکتے ہیں کہ وہ خود کی حفاظت کر سکے فادر بتاتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کا بہت گہرا کنیکشن شیطان سے کہیں نہ کہیں ہے اور اب یہاں پر این بھی ایکزورجزم کی کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے حالان کی یہاں پر جتنے بھی دوسرے فادر ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ این کلاسز اٹینڈ کرے وہ ایکزورجزم سیکھی لیکن اب اسے پومیشن مل چکی ہے اب یہاں پر جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سب کو ایک کمرے کے بھار لے جائے جاتا ہے جس کے اندر وہی بچی ہے جس کا نام نیٹلی ہے نیٹلی کی حالت اب پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے شیطان اس کے اوپر پوری طرح سے ہاوی ہو چکا ہے اس کے اوپر ایکزورجزم کرنے کے لئے اندر دو لوگوں کو بھیجا جاتا ہے لیکن یہاں پر نیٹلی کی آنکھیں پوری طرح سے بدلی ہوئی ہے وہ دیوار پر الٹا چلنا شروع ہو جاتی ہے سب کے سب لوگ بھار سے کھڑے ہو کر اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں کے گلاس ایسے ہوتے ہیں کہ اندر سے بھار نہیں دیکھا جا سکتا وہ رگلے پل نیٹلی گلاس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جس کے دوسری طرف این ہوتی ہے اور اس کے اندر کا شیطان این سے کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر آنا چاہتا ہوں نیٹلی حملہ کر دیتی ہے یہ دیکھ کر این بھی اندر آ جاتی ہے اور وہ نیٹلی سے کہتی کہ اپنے آپ کو سنبھالو اور یہ بولتے ہیں نیٹلی پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اب اسی کے بال اس کے موہ کے اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں وہ دونوں لڑکے جو پہلے ایکزورجزم کرنے کے لئے اندر آئے تو اس کے بال پکڑ لیتے ہیں جس کے بعد فادر یہاں پر پویتر منتروں کا اچارن کرتے ہیں اور نیٹلی کو شاند کر دیتے ہیں رات کو این نیٹلی کے پاس ایک بار پھر سے جاتی ہے اور اسے پوچھتی کہ اب تم کیسی ہو نیٹلی بتاتی ہے کہ ابھی ابھی میں نے ایک بہتی ڈراؤنا سپنا دیکھا جس میں میں ایک جگہ چلی گئی جہاں پر بہت ساری آدمائے لوگ تھے وہ سب کے سب چلا رہے تھے وہاں مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دے رہی تھی جو مجھے بھی ویسا ہی کرنے کے لئے کہہ رہی تھی اور جتنے بھی لوگ چلا رہے تھے ان میں میں نے تمہیں بھی دیکھا جو سن کر این پریشان ہو جاتی ہے اگلے دن یہاں پر این اور بھی کانفیڈنشل فائلز کو دیکھتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے اوپر شیطان قبضہ کرتے ہیں دیرے دیرے ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ مارے جاتے ہیں یہاں پر وہ ایک لڑکی کا ریکارڈڈ ویڈیو دیکھتی ہے یہ وہ لڑکی ہوتی ہے جو پہلے شیطان کے قبضے میں تھی اس کے بعد وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی وہ لڑکی بتاتی ہے شیطان ہمیں ہمارے گناہوں کے اور شرمندگی کے بارے میں احساس دلاتا ہے جو احساس کرنے کے بعد شیطان چیت جاتا ہے اور انسان کی ہار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد شیطان ہمارے اندر سے نکل بھی جائے تو زندگی بھر ہم اسی گلٹ میں اسی پشتاپ میں جیتے ہیں یہ سب باتیں جاننے کے بعد این فادر کے پاس جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ ایکزورجزم کے دوران ہمیں انسانوں کو اندر سے مجبوط کرنا چاہیے کیونکہ شیطان انہیں ان کے گناہوں اور شرمندگی کے بارے میں احساس دلاتا ہے جس سے انسان ٹوٹ جاتا ہے فادر این سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو نیٹلی کے اوپر شیطان نے اپنا قبضہ کیسے کیا وہ ماتر دس سال کی ایک معصوم بچی ہے جس کے اندر کوئی شرمندگی یا کوئی بھی گناہ نہیں ہو سکتا این کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا اب یہاں پر ایکزورجزم سیکھنے والا این کے ساتھ کا ایک سٹوڈنٹ یہ ساری باتیں سن لیتا ہے وہ این کو بتاتا ہے کہ میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس کے اوپر کسی شیطان نے اپنا قبضہ کر لیا ہے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی ابھی دونوں کی دونوں اس کی بہن کے گھر جاتے ہیں دراصل اس نے اپنے بچے کو کھو دیا تھا جس بات کا گلت جس بات کا گناہ اس کے دل میں ہوتا ہے این اسے بشواز دلاتی ہے کہ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا یہ کوئی گناہ نہیں ہے ایشور اب بھی تم سے پیار کر دیں بچہ کھونے میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی یہ سننے کے بعد اس کی بہن ٹھیک ہونے لگتی ہے پر شیطان کو اس سے گصہ آجاتا ہے وہ اس کی بہن کے اوپر پوری طرح سے ہاوی ہو جاتا ہے پر اب اس کی بہن کے اندر کوئی بھی پشا تاب کوئی شرمندگی کوئی گلٹ نہیں ہوتا اسی لئے شیطان کو ہار کر وہاں سے جانا پڑتا ہے اور اس طرح سے این اس کی بہن کی جان بچا لیتی ہے اب گھر سے نکلنے کے بعد این اس لڑکے کو بتاتی ہے کہ میری موم کی مرتیو کے بعد ایک امیر فیملی نے مجھے گود لے لیا تھا پر کچھ ہی سالوں بعد بنا شادی کے میں پریکننٹ ہو گئی جس سے اس پریوار کی بہت بیزتی ہوئی انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اس کے بعد میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا جسے ننس نے مجھ سے لے لیا کیونکہ میں اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی اور تب میں نے تیہ کیا تھا کہ میں بھی ایک سسٹر ایک نن بنوں گی حقی میں لوگوں کی مدد کر سکوں اچھے کام کر سکوں میں نے اپنی بیٹی کے پاس ایک کراس چھوڑ دیا تھا جو بچپن میں میری موم نے مجھے دیا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا گناہ تھا جس کے لئے اشور نے مجھے آج بھی معاف نہیں کیا اس کا دوست کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا میں نے اشور کی جھلک کئی بار تمہارے اندر دیکھی ہے وہ تمہیں معاف کر چکے ہیں وہیں ابھی دونوں کے دونوں سکول واپس آ جاتے ہیں اور جب این اپنے کمرے میں ہوتی ہے تو اس کی آنکھ سے کچھ اچیب سی چیز نکلتی ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے اسے نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہے اگلی صبح انہیں چرچ کے پریسٹ اور فادر بلاتے ہیں وہاں پر اور بھی لوگ ہوتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ تم نے جو اپنے دوست کی بہن کے اوپر ایکزورجزم کیا تھا اس نے خود اپنی چان لی لی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم ابھی اس کلام میں نپون نہیں ہو این کو یہ سن کر بہت دکھ ہوتا وہ کہتی ہے کہ بہت بڑی گلتی تھی میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے واپس اسی چرچ میں بھیج دو جہاں سے میں آئی تھی نئی راہ پر ہو جہاں پر انسانوں سے گلتی ہوتی ہے نیٹلی کے اوپر جو ایکزورجزم کیا گیا تھا وہ پوری طرح سے کامیاب رہا اسے گھر پھیس دیا گیا ہے اگلے دن اس کا دوست اسے ملنے کے لیے آتا ہے جس کی بہن کے اوپر اس نے ایکزورجزم کیا تھا اور وہ این کو بتاتا ہے کہ جب نیٹلی کو گھر لے جائے جا رہا تھا وہ ایک بار پھر سے اس کے اوپر شیطان ہاوی ہو گیا وہ پوری طرح سے بے کابو ہو گئی اور اس کے چلتے اس نے تین لوگوں کو مار دیا یہ سن کر این کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ نیٹلی سے جڑا ہوا فیل کر دی ہے این کا دوست اسے کروس دیتا اور کہتا ہے کہ جب نیٹلی پزیس تھی تو اس نے مجھے دیا تھا اور کہتا کہ میں یہ تم تک پہنچا دوں یہ کروس ہوتا ہے اس کروس کو دیکھنے کے بعد این سمجھ جاتی ہے کہ نیٹلی اسی کی بیٹی ہے کیونکہ یہ کروس این کی موم کا ہوتا ہے جو اس نے اپنی بچی کے ہاتھ پر رکھا تھا اور اب این کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیوں شیطان نے اس کی بیٹی نیٹلی کو اپنے قبضے میں کیا ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعے این کو اس کے گناہوں کا اس کی شرمندگی کا احساس دلانا چاہتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہو جائے اور پوری طرح سے شیطان کے قبضے میں آ جائے این اپنی بیٹی نیٹلی کو کسی بھی قیمت پر بچانا چاہتی ہے اسی لئے وہ اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر سن اٹھارہ سو پہتیس سے ایسے لوگوں کے اوپر ایکزارززم کیا جاتا ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں نیٹلی کو سلاکھوں کے پیچھے رکھ کر اس کے اوپر ایکزارززم کیا جا رہا ہوتا ہے پر اس کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا این بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد شیطان پوری طرح سے بھارا جاتا ہے جو اس کے اوپر ایکزارززم کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سب کو مار دیتا ہے اور اب این کے سامنے نیٹلی ہوتی ہے وہ اسے شاند کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نیٹلی کے اندر اب بھی شیطان ہوتا ہے یہاں پر این کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بچپن میں کیوں اس کی مام نے اپنی جان لے لی تھی کیوں کیوں کہ وہ نہیں جاتی تھی کہ اس کے اندر کا شیطان کبھی بھی اس کی بیٹی این کے اندر جائے پر اب این کے سامنے اس کی بیٹی ہے جس کے اندر وہی شیطان ہے اور این بھی اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہے اور این خاص ہوتی ہے اسی لئے شیطان اپنے آپ اس کے اندر نہیں آ سکتا این اس کو بولتی ہے کہ تم میرے اندر آ جاؤ جس کے بعد شیطان اس کے اندر پوری طرح سے ہاوی ہو جاتا ہے فادر یہاں سے نیٹلی کو اٹھا کر ایک سرکشی جگہ پر لے جاتے ہیں پر اب این کے اندر پوری طرح سے شیطان ہے وہ فادر کو سلاکوں کے پیچھے قید کر کے اپنی بیٹی نیٹلی تک پہنچ جاتی ہے اور اسے پکڑ کر پانی میں دھبانے لگتی ہے یہ کوئی عام پانی نہیں ہے بلکہ یہ پویتر پانی یعنی کی ہولی ووٹر ہے اور اس سے پہلے کی این اپنی بیٹی نیٹلی کو مارتی یہاں پر این کی مام کی آتما آ جاتی ہے جو ہمیشہ این کے ساتھ رہا کرتی تھی اور وہ این کو احساس دلاتی ہے کہ وہ کون ہے نیٹلی اس کی کون ہے اور کس طرح سے لوگوں نے اسے بچانے کے لئے اپنی قربانی دی یہ سب یاد آنے کے بعد این اپنے آپ سے اپنے اندر کے شیطان سے لڑنا شروع کر دیتی ہے جس کے بعد اس کے پاس جو پویتر کراوس ہوتا ہے وہ اسے اپنے گلے میں پہننے کی کوشش کر دی ہے ساتھ ہی اپنے آپ کو پویتر پانی میں یعنی کی ہولی ووٹر میں ڈبا دیتی ہے ہولی ووٹر میں جانے کے بعد اس کے اندر کا شیطان اس کے شریر سے نکل جاتا ہے اس کے بعد این کو دکھایا جاتا ہے جو ہسپیٹل میں ہے یہاں پر نیٹلی اس سے ملنے کے لئے آتی ہے لیکن وہ نیٹلی کو نہیں بتاتی کہ میں تمہاری موم ہوں نیٹلی اب بہت خوش ہے کیونکہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ اپنے پیرنس جنہوں نے اسے گود لیا ہے ان کے پاس یہاں سے چلی جاتی ہے این بھی واپس اپنے سکول چلی جاتی ہے جہاں پر فادر اور پریسٹ تیہ کرتے ہیں کہ وہ ایک سورززم سیکھے گی تاکہ وہ اپنی شکتیوں سے اور اپنی اچھی نیت سے لوگوں کی مدد کر سکے این بھی ایسا ہی کرنا چاہتی ہے کیونکہ ایشور نے پرمیشور نے اسے چنایا وہ ایک خاص آتما ہے جو لوگوں کی مدد کر سکتی ہے اب جب وہ ٹیکسی سے جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ سڑک پر ایک عورت کو دیکھتی ہے جس کے ٹیکسی میں این بیٹھی ہوتی ہے وہ عجیب سی آوازیں نکالنے لگتا ہے کیونکہ وہ بھی شیطان کا ساتھی ہے اور این بھی اب ایسی شکتیوں کا مقابلہ کر نکلے تیار ہے اسی لئے وہ اپنی جیب سے پویتر کروس کو نکالتی ہے اور تب ہی وہ ڈرائیور اس کے اوپر حملہ کرتا ہے یہی پر یہ فلم ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایئر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں ریلیز ہوئی ہے آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے فائب پوائنٹ ٹو امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی